امت مسلمہ اپنی اصل حیثیت کو گوانے کی ضرورت نہیں بلکہ مسلمان ہوتے بھی اس ملک کے حالات کا مخابلہ کریں اس بات کا اظہار جماعت اسلامی ہند کے ریاستی جنرل سیکریٹری مولانا وحید الدین خان عمرین نے کیا ہے آج شمو کا شہر میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منقضہ خطاب عنوان حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں میں مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ملک کے شہری ہونے کے ناتے ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں اس کے علاوہ ملت اسلامی ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم خیر امت کے طور پر کام کریں اس موقع پر مفتی سید مجیب اللہ نے مجمعے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج فکر ساری انسانیت کو ہے لیکن ہمارا عملی میدان خالی خالی ہو چکا ہے ہم فکر من ضرور ہیں لیکن اللہ کے پیغام پر عمل پیرا نہیں ہے موجودہ وقت میں جو مایوسی و غم ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے جو تمام مسائل کا حل نکالنے کے لئے کافی ہے اللہ کی جانب سے مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے نبی کے طور میں بھی انہی آزمائشوں کے ساتھ گزرنا پڑا لیکن انہوں نے اللہ سے رجوع کیا گیا تھا آج ایک دوسرے پر کیچر اچھالنے کے بجائے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے اس موقع پر مسجد فرقان کے خطیب امام مولانا اتھر حسین عمری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالات سے مخابلہ کرنے کے لئے تعداد کی ضرورت نہیں بلکہ پکے اخیدت کی ضرورت ہے مسلمان اپنے اندر صبر اور تخوا پیدا کریں اگر تخوا پیدا کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے علم کی طاقت جسمانی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے پروگرام کی صدارت کر رہے جماعت اسلام ہند کے ریاستی صدار ڈاکٹر سعاد بلغامی نے صدارتی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ وطن کی فکر کریں افسوس کی بات ہے کہ چند فیصد لوگ ملک کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں کچھ پہ اتنے برپارنے والے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر سب پر پڑتا ہے یہ ملک مختلف شعبوں زمروں زبانوں اور مذاہب کا ملک ہے لیکن یہاں ہندو طوا کو خائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دستور ہمیں دیا گیا ہے اس کے تخاظے کو سمجھتے ہوئے اس ملک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے پروگرام کی مکمل خطاب انخلاب نیوز پر 18 ستمبر کو جاری کے جائیں گے سامائن انتظار کریں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز شمو کا اس سے پہلے صدارتی حضر سے پہلے 30 منٹ کا ایک درانہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں مبید مبید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ درانہ پیش کریں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے جس پر ہمیں اپنا دماغ صرف کرنا چاہیے اپنی صفوں میں اتحاد کرنا چاہیے اور سوچی سمجھیں حکمت عملی اور سٹریکیجی پرویٹ کر کے انحالات کا ایک محمد مسلمان کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے